بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس کی گلوبل ڈیریکٹر رہی ہیں پاکستان میں اپنا بزنس کر رہی ہیں اس بزنس کے حوالے سے بھی بات ہوگی ان کی جنرلی کے بھی حوالے سے بات ہوگی لازی بات ہے کہ کوئی خاتون جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی اگر اس پوزیشن پہ رہی ہو تو وہ اسپریشن ہوتی ہے بچیوں کے لیے بھی کسی بھی شخص کے لیے اپنے مردوں کے لیے بھی ہمارے سے موجود ہے کمل چیما سارا لازی شاہ جی اج یقین آیا ہے کہ چیما واقعی خوبصورت ہوں دے نہیں تو میں ساری زندگی شفکت چیما صاحب ہی بیکھا ہوں یار ایسے آپس کی بات ہے شفکت چیما صاحب کے کردار فلموں میں جیسے بھی ہوں بات ادھر بچ بڑے محلی آدمی ہے کیونکہ تنہوں انجوائے کریدہ نہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ شفکت چیما اچھے نہیں لگتے اور کمل چیما صاحب کے ساتھ ہمارے سے جو شخصیت موجود ہیں ساری دنیا ان سے ملنا چاہ رہی ہے کیوں ملنا چاہ رہی ہے یہ آپ بھی جان لیجئے گا ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر افان صاحب ویلکم ڈاکٹر افان صاحب عمر صاحب عمر صاحبہ روایات کا اور عدب احترام کا تقاضی تو یہ ہے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے بندہ بھی ہے مگر میرے خیال میں آپ بھی یہ چاہ رہی ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے تو مجھے اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی اجازت سے میں درک صاحب سے صرف یہ پوچھ لوگے ڈاکٹ صاحب ہے کی کیتا ہے اگر نکھے اے نا کوئی پوچھے ڈاکٹ صاحب ہونے رہاں میں ہمارے ہاں شاید سمجھانے میں بہت بڑا گیپ ہے میں پہلے بھی بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے جو ہمارا صحت کا سیکٹر ہے اس پر اویرنیس کی ہی کی تو کمی ہے بیسیگلی تو میں جی آئی لیور لیور ٹرانسپلانٹ کو ڈیل کرتا ہوں اتنے زیادہ مسئلے لیور کے کیوں ہوئے ہیپٹائٹس بی سی عام ہو گیا لوگ درختوں کے نیچے نائیوں سے اور یہ سب کچھ کرتے رہے پھر یہ جو ملاوٹ کا انصر آیا ان آور فوڈ ڈاکٹ صاحب صرف یہ نہیں ہے صحت تو ایک چیز ہے اس ملاوٹ کے رویہ نے اور اس کی معاشرے میں قبولیت نے اس کی قبولیت نے ہمارا پورا ڈی اینے جو ہے نا ڈاکٹ صاحب وہ بدل دیا ہے ملاوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کسی چیز میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی طور پر ایک انتہائی بددیانتی کے مرتقب ہو رہے ہیں ایکچلی پرابلم پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو روکتے نہیں ہیں it is just to aware اب آپ کسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گوالے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے میں نے جو بھی بات کی اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں check dude this way اب it doesn't mean کہ پچھے بھینسے مر گئیں چرواہے لٹ گئے برباد ہو گئے ہمارے ہاں یہ جو امارت بنا لی جاتی ہے نا چیزوں کو غلط اینگل دے کے to justify ادھر تو جو ہرے سیب ہوتے ہیں نا لال بطیل آگے تھے لال کر کے وہ ایڈن دیں ہاں یہ بھی کچھ سے کیا ہے ایسی ایمبولنس میں نہیں بکھی ہو سبا سبا ایک بہت بڑی کمپنی کے آپ گلوبل ڈیریکٹر رہی ہیں اب یہ دیکھیں جو لاز بنے ہیں یہ جو کنزیومر رائٹس اور یہ سارا یہ کوئی ٹوٹل دو ڈھائی سو تین سو سال کی گیم ہے اور یہ جو لکھنا شروع ہوا ہے مختلف ڈبوں کے اوپر مختلف چیزوں کے اوپر انکریڈیٹس کیا ہیں کون سے لوگ اس کو استعمال کریں کولیسٹرول والے یہ بھی ہمیں سو ڈیرڈ سو سال کی ہارڈلی اس کی ہسٹری ہے مسئلہ یہ ہے اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے ڈاک شاہب اور چیما صاحبہ اور ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ ہم اپنے اپنی جو مقدس ہستیاں ہیں اپنے دین سے جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اگر دین یہ بات بھی بار بار کہتا ہے کہ اور کیونکہ تم غور کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے سوچتے کیوں نہیں آپ یہ دیکھئے کہ جب آقائد ہو جہاں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اسلامی فلوسفی ہے کہ جب مال بیچو تو اس کا عیب بتا دیا کرو تو میرے نزدیک جو کنسیومر رائٹ کا پہلا قانون ہے وہ چودہ سو سال پہلے بڑھ گیا یہ بہت اچھی بات چودہ سو سال پہلے بڑھ گیا تو جو دنیا نے اب سو در سو دو سو سال پہلے بنایا ہے میں اگر اور مسلمان اگر اپنے آقا کی اس بات پر ہم عمل کرتے اس کو سمجھتے اس کی ڈپٹ کو سمجھتے تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ دیکھیں نا یہ ہے بھی نا کہ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں اگر شوگر والے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو مجھے اس کو پر لکھ دینا چاہیے کہ یہ ہے مگر شوگر والے کے لیے جو بتا دیئے اچھا اس میں اب ایک اور بہت بڑی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو ایڈ کروں گا کہ when there is lawlessness کی کیفیت ایک آتی ہے نا جب قانون یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم مدر پدر ازاد ہیں جیسا آپ کو سڑکوں پہ بدتمیزی نظر آتی ہے ویسے ہی یہ keyboard warriors نظر آتی ہیں digital پہ بدتمیزی نظر آتی ہے ہم صرف اخلاقی طور پر بدتمیز نہیں ہم overall بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں اب اگر آپ کسی کو adulteration of food پہ بات کریں کہ یہاں ملاوٹ ہو رہی ہے وہاں فوراں ایک card نکلتا ہے اور وہ card ہوتا ہے کہ یہ تو غریب کو مار دیا لیکن technique کے لیے ایسی بات نہیں ہے غریب اس سے نہیں مر رہا غریب مرے گا جب وہ اتنا عرصہ وہ ملاوٹ زدہ food consume کرتا رہے گا اسی لورچ بیٹھے ہیں کیکی لور کھا چکے ہیں سب کو پتا ہے تو وہ adulteration کا کیکی نہیں کھا چکے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے کہیں کہ جی فلانی جگہ سے کھوتے کا گوشت جو ہے کہیں بھی ملایا جا رہا ہے ہماری میں مرگیاں نہیں ملتی یہ دیکھیں نا ٹھنڈی مرگی گرم مرگی یہ تو بچے بچے کو اس ملک میں بتا ہے سویرے کھمبرل بنو شاہ انہوں لبدا نہیں حسن بھائی تو میرے خیال میں لاجمت ہے ہمارے تو بڑے بھائی ہیں یہ ملاوٹ کے اوپر تو ایک طرح سے کہی نا کہ ایک بقیادہ انہوں نے جہاد کیا یار صبح شام اٹھنا لکھا حسن بھائی نے کہ آپ پوچھئے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خاص طرح کی اویرنس کریئٹ ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں خاص طور پر اس حوالے سے جو ابتدائی کام ہوا اب کوئی مانے یا نہ مانے اس میں حسن صاحب کے کولمز کا بہت دخل تھا کیونکہ بہت لکھا انہوں نے اس کے پر اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ملاوٹ سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے پوری اخلاقیات پوری جو آپ کا جو نفسیات ہے نا ہماری وہ بیمانی کی طرف منتقل ہو گئی ملاوٹ سے ملاوٹ نہیں ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ بیمانی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سموسے کی جب میں بات کرتا تھا اتنی سی بات ہے اب یہ نہیں کہ میں سموسہ نہیں کھاتا یا میں کنزیوم کرتا ہوں تو پھر اس کا ایکٹیو لائف سٹائل بھی ہو آپ ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں آپ واک کتنی کرتے ہیں آپ کتنا چل لیتے ہیں آپ کنزیوم کتنا کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے سینٹرل اوبیسٹی کتنی ہے جو ویسٹ کے گرد فیٹ ہے وہ کتنی ہے اب وہ جب اس کو کم اس کی دو وجوہات ہیں یعنی سٹریس جو کارٹی سول ہے آپ کا یہ ٹریگر اور دوسری بہت بڑی وجہ جو ہے آپ کی جو پیٹ نکل آتا ہے لوگوں کا اس کی بہت بڑی وجہ ہے لیک آف ایکسرسائز ہمارا ہیلڈی لائف سٹائل ہے ہی نہیں بلکو صحیح آپ انڈوں دھی ہاتھوں میں جائیں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ایتے تھی سرکار مردنوں بھی کرو نکلن دی اجازت نہیں بڑی مشکل شوہ دے پہنچ دے اور اس تو جان دی انہوں نے جلدی اندی فڑا فڑا پہنچا شائر اور عدیب تو ازاد خیال ہوتے ہیں ان کی تو ازادی کا نیکس ٹائم ایک خیالی تو عورتیں ازاد نہیں ایتنا ہی عزاد ہوتے ہیں لیسے کبرے میں سے پنجرہ نکال کے کوئی آپ کا سہن میں رکھ دے آئے عزاد ہونا چاندے نہیں پنجرے کا کفل کھلا تو ایتنک کوئیش ہے نہیں یار ہم خود بھی پنجرے میں خوش ہیں تو ایسا لطف آتا ہے اس قید میں کہ پنجرہ کھلا بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار یہی ٹھیک ہے یہ مراد مندی ہے آرکھ کامل صاحبہ جڑی عورتان واسطے آواز اٹھائی دیئے انہوں کی کہنے ہیں فیمینسٹ ہاں تسی بھی ہو ہی ہوگے صرف عورتان واسطے اینا آواز اٹھاؤ میرے برگے مردان واسطے بھی آواز اٹھاؤ اے جڑے کرو بارنے نکل سکتے بیوی میری کرو بارنے نکلن دے اندھی جناب ڈاکسر میں نو اس سے مجھے ایک جوک یاد آیا کھاں سے ایسی کون سی بیوی ہے جس کو ہر وقت ہر رات پتا ہے کہ اس کا میاں کدر Dalas ہم جب ایسی کون سی بیوی ہے جس کو ہر وقت ہر واقس پتا ہے کہ اس کا میاں کدر ہے بیوہ کو پتا ہوگا دیکھا اسے سبجھ نہیں ہو کہ آپ بھی ٹک ٹاک کافی ہی ایوز کرتی ہیں ہم آپ کو بتا نہیں کیا بلینئر ملینئر میں زندہ ہوں کہنے کو زندہ ہوں پاکستان میں جو آپ کمپنی رن کر رہی ہیں می امپیکٹ میٹر اس کا نام ہے میں اس حوالے سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے اے آئی میرے خیال میں ایک ایسا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے زیادہ زیادہ آویرنس جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ جل سے جلد ہمارا یوتھ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں اس کو آپٹ کر سکیں اسے سیکھ سکیں اور اس کو انکورپیٹ کر سکیں اپنے روز مرہ کے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایسا ویو ہے ایک نیا ویو ہے دنیا میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ آج سے دس سال بعد جس طرح آپ رہتے ہیں the way you live, play, learn, meet people is going to completely change کچھ مثالوں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا چینجز فورسی کر رہے ہیں بہت ساری ایسی چینجز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مشین is going to become intelligent ٹھیک ہے جیسے مشین ڈیسیشن میکنگ کر سکے گی like self-driving cars very advanced intelligent homes home میں ایسی help جو کہ آپ کے لیے cooking کر رہی ہو آپ کے لیے cleaning کر رہی ہو through machine machine to machine communication جہاں پہ لیچسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کا fridge جو ہے وہ گروسری آرڈ کر سکے اور گروسری آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو سکے without you getting involved in that process ہو 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 یہ دا مطلب ہے کہ مشینہ انسانہوں کو کام کرنگی ہیں جیسے انسان کام کرتے ہیں جی یعنی مشینہ ہی مشینہ مینے دے رہی ہونگی ہیں مینے دے رہی ہونگی ہیں تیری واشنگ مشینہ جیدی ہے کل میں پرلی گلی چھے نظر آئی کلی گئی اسی اسے ہے نینا تیرا fridge کام کرتے جاندھا ہے میرا deep freezer کام کرتے جاندھا ہے کمال ہے ویسے یار artificial intelligence کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں آکے وہ بھی فارق ہو جائے گی ٹینشن نہ لیں کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا sensitive اور اتنا اہم سبجیکٹ ہے اس کو بات تو مکمل ہو لینے گا مجھے میں تھے ویسے ہی سوچ رہا تھا ایک مشینہ دوسری مشینہ لوں گوٹھی بھائی دو آنی منگ نہیں ہو گئی یہ بھی بڑا sensitive topic ہے ویا سے کب نکلیں گے ہم ویا کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ویا تو سواسان کام کھیڑا ہے اور اے آئی کا جو فیوچر ہے اس حوال سے ہم بات کر رہے تھے جو اے آئی کے اوپر جو میں نوجوانوں کو کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو فیوچر میں ہوگا کچھ عرصے میں ہوگا وہ تو ہم ابھی predict نہیں کر سکتے مگر near future ابھی کی اگر میں بات کروں تو جو productivity ہے ایک ایسے انسان کی جو اے آئی کے ٹولز use کر رہا ہے ورسز ایک ایسے انسان کی جو کہ اے آئی کو نہیں leverage کر رہا زمین آسمان کا فرق ہے 10 times اس وقت productivity کا already فرق ہے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے جب سارے اس کے بحث شروع ہوئی تو لوگوں میں تاثر پیدا ہونا شروع ہوا کہ غالباً اے آئی جو ہے وہ دنیا میں بہت ساری jobs جو ہے وہ کھا جائے گی بڑا اچھا جملہ کسی سکولر کا تھا اس نے کہا اے آئی جو ہے نا وہ لوگوں کی jobs نہیں کھائے گی ان لوگوں کی jobs کھائے گی جو اے آئی سیکھیں گے نہیں یا اسے جانیں گے نہیں دیکھیں نیئر فیوچر میں تو ایسا ہی ہے تھوڑے باد والے فیوچر میں کیا ہوتا ہے we can not predict مگر نیئر فیوچر کے اندر یہ ایک چیز اسے کہتے ہیں prompt engineering کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اے آئی سے کیا پرامٹ دین ہے کس طرح انٹریکٹ کرنے کس طرح اے آئی کو آپ نے کیا کہنا ہے تاکہ آپ کے پاس جو output نکلے وہ ایک بہت useful output تو یہ میرا میں آپ کے شو کے تھو سارے نوجوانوں سے یہ کہوں گی کہ prompt engineering ہار بندے کو آنی چاہیے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ content creator ہے چاہے وہ blogger ہے چاہے وہ social media activist جو بھی ہے prompt engineering سے جو ان کی productivity ہے وہ بہت زیادہ enhance ہو سکتی ہے جو سب آپ کے take اے آئی ان ہیلتھ کیر سیکٹر is next weapon یعنی کہ ہماری جو صحت ہے جی جی بلکہ اب robotic surgery پر بات کی جا رہی ہے اب تو ہو رہی ہے بلکہ جی اب اس کو AI guided کر رہے ہیں اسی طرح diagnosis AI guided ہو رہی ہیں اب artificial intelligence یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنا chat GPT ہوگا اب یہی technology ڈاکٹر صاحب اگر گاؤں چلی جاتی ہے تو وہاں مریض چاہے کہ جی میرا دل قبرہ آ رہے ہیں میرے سیر میں جی قوموں ہو رہی ہیں اب یہ کیسے پڑا چلے گا تو ربوٹ کے کا میرا بھی قبرہ آ رہا ہے دن میں exactly یہی آنسر تھا کیوں میرا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے ناظرین stay with us stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت ایک بات واپس آتے ہیں ہماست موجود ہیں کمل چیما صاحبہ ہماست موجود ہیں ڈاکٹر افان صاحب ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے سوالات آپ ڈاکٹر افان صاحب سے کرنا چاہتے ہیں سماسوں کے بارے میں پکوڑوں کے بارے میں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں ہماری کوششی ہوگی ہماری سے موجود ہیں ہماری سے موجود ہیں کبل چیما صاحبہ ہماری سے موجود ہیں ڈاکٹر افان صاحب اچھوڑک صاحب بڑی سیریس لوگات شدید معذرت کے ساتھ میں ہدا ہے کامل صاحب آپ کو پوچھوڑے کھانا شانہ بناتی ہیں سسکو میں کام کرتی ہیں کھانا شانہ آپ نے نہیں بنا لے کھانا بالکل بناتی ہوں ملو بکھ لگی کیا شوک سے بناتی ہیں آپ مطب میں بریانی اچھی بنا لیتی ہوں چامپیں اچاری چامپیں اچھے یہ بسے ایک تاثر ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتا شوکیاں بنا لے تو بنا لے مگر کچن میں گھر میں وہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے اسی طریقے سے ہے کہ بھئی اگر کوئی خاتون جو ہے وہ جیسے باب کلوبل ڈریکٹر رہی سسکو کی تو وہ کتھے کڑی کتھے کھانا بنا دی ہوئے گی اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ ایک تو یہ کہ میرے ہزبن جو ہے مجھ سے بھی اچھے کوک ہیں بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اور میں بھی بنا لیتی ہوں اور میں اتنے شوق سے نہیں کیوں کہ بناتی تو اب میں نے تھوڑا سا ڈیلی گیٹ زیادہ کر دیا میں تھوڑی زیادہ بیزی ہوگی اپنی کمپنی چھنا رہی ہوں تو کم بناتی ہوں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں دونوں کو کام کر سکتے ہیں دونوں دونوں کو کام کر سکتا باک صاحب روایت پسند آدمی آپ کی کیا رائے ہے اس پر کرنا چاہیے اور آئی ٹھنک میاں بی بی کے ریلیشنشپ کا حسن ہی یہ ہے کہ وہی شوڈ بوت ہیل پیچھے دیں آپ دنیا کے جو بیسٹ شیف ہیں موسٹ آر مین کسی ہوتل میں جاتے ہیں موسٹ آر مین تو اگر ہم خود یہ عادت مسالے سالے تیز رکھتے ہیں نا درا ہاں لیکن باہر آپ ترکی میں جائیں تو ترکی میں آپ ان کے کھانے دیکھیں یعنی کیا باہر ترکیش پیپل آر ویری گوڈ ان ہیلتھ اور آپ ان کا کھانا دیکھیں ان کا تو اسی پاکستان دے کسی کھانے دے حق کی چاہے وہ ڈاکٹر صاحب بلکل پاکستان میں آئی لائک راجمہ چاول جسے کہتے ہیں آئی لائک دال چاول آلوٹ آئی لائک بریانی آلوٹ میں خود بناتا بھی ہوں شکر نہیں مگر یہ پوری ہے یہ پٹھورے ہیں یہ سموزے ہیں اس سب کے آپ بہت حق میں نہیں ہیں کبھی کبھی کھانے میں تو کوئی حرج نہیں کبھی کبھی اس سے کیا مراد ہے آپ کی سال میں ایک دفعہ نہیں نہیں it depends how you take your physical activity اگر آپ burn کرتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہاں ہم burn نہیں کرتے نا اچھا ٹھوٹس نے بھی آپ کی قرائے ہے نا کہ بی ٹھیک ہے پوری نہ کھاؤ سموزے نہ کھاؤ لوگ اس پہ کیوں خلاف ہو جاتے ہیں آپ پتہ نہیں ہوں نا نو پسند بہت نہیں یہی کہہ سکتے ہیں اچھا رہے کوئی بھی نہیں سکتا اگر پوری حلوہ ہم میں سے کسی کے بھی سامنے آئے تو وہ رہ نہیں سکتے آپ مہینہ میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں پوری میں پوری حلوہ ویسے نہیں کھاتا لیکن میں جو ہے سموزہ کھا لیتا ہوں میں تلیوی چیزیں لے لیتا ہوں اور ایئر فرائیڈ چیزیں ہوں تو وہ پریفر کرتے ہیں لیکن ہم میں کھاتا ہوں لیکن I try to burn things burn کا مطلب ہے جم جانا مطلب چار پوری ہیں کھا کے پیرنوں آگل آلہ مطلب آپ کے کیا ٹھیک ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز پبلک ہوتی ہے اور جو معاشرے میں آ جاتی ہے ایک چیز تو وہ معاشرے کی اقدار کو افیکٹ کرتی ہے مطلب یہ کسی کا نجی معاملہ بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک معاشرے میں چیز آگی نا It's out in the open, it's out in the public تو اس معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا ایک religion ہے ہمارے کچھ اقدار ہیں ہمارے کچھ norms ہیں جن کو بہرحال ایک آپ society کے ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بدلنا ہے آپ نے change ہونا ہے مگر میں نے یہ ساتھ میں کہا تھا کہ آپ نے بدلنا ہے مگر اس تمام تر بدلاؤ اور جو gadgets اور technology ہے اس کا استعمال آپ کرتے ہوئے اپنی روایات کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ bedroom میں آ جانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا اور یہ جو تھوڑی سی جواب بتا رہے تھے کہ وہ pregnancy والی جرنی ہے اس کو اتنا intimate طریقے سے شیئر کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ہماری روایات سے تھوڑا سا تضاد ہے یہ جو آپ جیسا آدمی اور بہت سارے لوگ ایسے جو بہت روایت پسند ہیں اب یہ اگدم سے جو اتنا paradigm shift ہو گیا ہے چیزوں کا اس کے ساتھ کیسے cope up کرنا بالکل عجیب سا نہیں لگتا پلچرل شوق لگتا تھا نا کسی زمانے میں کسی دوسری society میں جا کے وہ آج کل آپس میں ایک society میں رہنے والوں کو لگنے لگا ہے سیر ایٹس ٹرو society میں ایک chaos بھی اسی لئے آ رہا ہے اور شاید یہ جو بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں regarding گھروں کا ٹوٹنا the extra marital affairs اور طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی پھر یہ drift ہی ہے اب اس کے اوپر تو پوری دنیا میں کوئی دور آئے رہی نہیں گیا ابھی جتنی ہم گفتو کر رہے ہیں اس میں این ممکن ہے آپ کی رائے مختلف ہو ان کی مختلف ہو لوگوں کی مختلف ہو مگر اس technology نے جو screen time ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک لے جا کے پوری دنیا پوری دنیا اب اس پہ متفق ہے چائنہ سے لے کے امریکہ تک کہ اس نے جو قریبی انتہائی قریبی رشتے ہیں جو صدیوں سے انسان کا فخر رہے ہیں جو صدیوں سے انسان کی ذات کی تشکیل کرتے رہے ہیں ان رشتوں میں اتنی دوری کبھی پیدا نہیں ہوئی کیونکہ آج بچے فیملیز میاں بیوی 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنے سیل فون پر گزارتے ہیں مگر ماں کی باپ کی بھائی کی بہن کی اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کی بات سننے کو اس کے ساتھ بات گزارنے کو تیار ہے سر اس کے mental health پر اثرات بہت ہوئی ہیں جو screen time ہے نا اس سے جو depression ہے نا anxiety وہ بہت زیادہ ہے میں لوگوں کو بتاتے چلوں کہ اس وقت امریکہ میں یہ debate چل رہی ہے اور اس کے وہ بہت قریب ہیں کیونکہ بیشتر جو doctors حضرات ہیں جو psychiatrist ہیں psychologist ہیں وہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ جو screen time کی زیادتی ہے اس کو اب باقاعدہ یعنی کانونی طور پر addiction قرار دے دیا جائے اگر 7-8 گھنٹے زیادہ آپ وہ کرتے ہیں تو پھر یہ صرف آپ کی مصروفیت نہیں ہے اس کو اب باقاعدہ بیماری قرار دیا جانے لگا ہے یا دیا جائے گا اور addiction اس لیے جیسے شراب کی یا کسی اور چیز کی addiction ہوتی ہے اور addiction اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو آپ کی reels ہیں 30 second بعد change ہو جاتی ہے 30 second کے بعد آپ کو ایک dopamine hit آتا ہے اور جو addictive substances ہوتے ہیں وہ بھی اس لیے آپ کی addiction ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ایک dopamine hit آتا ہے تو اس سے بھی dopamine hit آتا ہے دیکھیں پہلے آپ ایک کتاب پڑھتے تھے آپ دو تین ہفتے ایک کتاب کے ساتھ ہیں اس کے بعد ڈرامے آپ کافی عرصے تک ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں پھر فلمیں بھی تین چار گھنٹے کی ریل جو ہے یہ ایک منٹ کی ہے جی بالکل اب ایک منٹ کے بعد وہ نوولٹی آ جاتی ہے نوولٹی کا مطلب ہے کہ ایک منٹ کے بعد content change ہوتے different content اس نوولٹی کی وجہ سے ایک dopamine hit آتا ہے اور وہ جو dopamine hit آتا ہے that creates addiction over a period of time بھائے ناظرین کو بتا دیں جنوں کہ dopamine جو ہے وہ ہارمون ہے جو خوشی کا آپ کی طبیعت ہشاش بہشاش ہو جاتا ہے جیم کرنے کے بعد dopamine hit کرتا ہے تو please سانڈی جتے ہے ہی نہیں سانڈا چنگی روٹی بھی ایک dopamine hit کر جائے ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا وہ ناکل تو پوچھلو وہ stay with us بھی کر لیں بہت امدہ گفتگو چل رہی ہے اسے یقینا سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہوگا آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں مگر ایک بنیادی بات ہے کہ ان سب موضوعات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے پڑھنا چاہیے چھوٹے توقف بات بات ساتھ ہیں کہ ہی نہیں جائیے گا ہمارے سے موجود ہے کمل چیما صاحبہ ہمارے سے موجود ہے ڈاکٹر آفان صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں جبرد جبردست میں ایک بات پر خوش آمدید ہمارے سے موجود ہیں کمل چیما صاحبہ ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر آفان صاحب ہمارا سیگمنٹ اس کے نام ہے کتھارسز پرکس صاحب کوئی رگریٹ زندگی میں نہیں رگریٹ ایس سچ نہیں لیکن مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اپورچنٹیز تھیں کہ میں شاید پڑھ لکھ کے باہر ہم چلے جاتے ہیں تو جو میرے کلیگز باہر گئے میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ایک شاید رگریٹ یہ رہ گیا کہ میں باہر کے ایگزام دے رہا تھا کلیر بھی کر چکا تھا پھر میرا ایک فیملی پرابلم آیا پھادر کا لیور ٹرانسپلانٹ آیا جس کی مجھے ملک میں رکنا پڑا تو جب میں حالات کو خراب ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا تو آپ کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں کیوں ہیں باہر کیوں نہیں نہیں مجھے یہ دکھ نہیں ہوتا میں شاید باہر سے ڈیلیور واپس آ کے بھی کر سکتا تھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے آپ کو نہ وہاں جا کے نہ پڑھنے کا دکھ ہے یا وہاں نہ رہنے کا دکھ ہے مجھے لگتا ہے ایک ونڈو سپیس ہونی چاہیے تھی کہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو تو آپ کم از کم آپ کے پاس ایک سپیس ضرور ہو باہر جانے کی لوگ سب کوئی گلٹ ایس سچ نہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دفعہ میری میسیس بڑی بیمار تھی اور مجھے ان کی کال آئی میں امرجنسی ڈیوٹی پہ تھا اور میں امرجنسی ڈیوٹی سے اب ایک طرف پیشنٹ بڑے سکھ تھے اور دوسری طرف میں بیگم کو اور وہ کافی سیریس ہو گئی اب وہ ایسی سیچویشن ہوتی ہے جب یو آرین ای ٹرائپ یا میں مریض چھوڑ دیتا یا میں بیگم چھوڑ دیتا تو میں مریض کو اس ٹائم نہیں چھوڑ سکا مجھے لگا کہ ایسی جیسے بیگمات کہہ دیتی ہیں لیکن بیگم واقعی ہی بہت بیمار ہو گئی تھی اس کو پھر گھر والے اٹھا کے کہیں لے کر گئے اور مجھے گھر والوں نے نہیں بتایا تو وہ مجھے ایک رگریٹ رہتا ہے کہ مجھے شاید اس ٹائم کوئی ایسا ڈیسین لے لینا چاہیے تھا مطلب مجھے وہ رونا آتا ہے کہ اگر وہ چلی جاتی اس دن تو میں کہا ہوں اتنی بیمار تھی بس کچھ ایسا ہو گیا تھا اچھا تو بیگم کبھی کبھی کہتی ہیں کہ تم تو آئی نہیں اس دن نہیں وہ نہیں کہتی اس کو پتہ ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے جب خاتون یا عورت کسی مرد کی روح پڑھ لے تو پھر اس کے جسم پہ داغ نہیں لگانے چاہیے کبھی انہوں نے آپ کو گلہ نہیں کیا کبھی گلہ نہیں کیا میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ چلی جاتی تو میں کہا ہوں نہیں نہیں اللہ تعالی آپ کے گھر کو آباد رکھے آپ کی اہلیہ کو سلامت رکھے ہماری اریانش مہری جائے لیکن I love her a lot اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو کبھی آپ نے اظہار کیا یا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو چکے احساس ہے کبھی آپ نے معذرت کی اپنی اہلیہ سے صبح جا کے پیر پکڑ لیے تھے اسی صبح بس اچھا وہی معذرت یہ مہاورتن کہہ رہے ہیں آپ یا واقعی واقعی پکڑے تھے اہت پہر تو ہونڈا کے سنو پانی نہیں لبا بیسے اس دن واقعی دھوکے پیلے ان سے ہی تھے کیونکہ اس نے گلا نہیں کیا کیا آپ واقعی واقعی رومانٹک نے آپ کی نیسے ہی ہے نہیں رومانٹک ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ جو دوک صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا یہ جو مردوں کے معاشرے میں پوری دنیا میں یہ بہت جو پیٹی آرکل سوسائٹی ہے اس میں ایک غیر معمولی بات ہے یہ آپ کو بہت ہی کم سننے کو ملے پیر کٹنے نہیں کٹنے نہیں بیوی کے پاہر پھڑنے لوہ دس ست تس ہی کہہ رہے ہو کوئی گالے کرنا میرے سے ڈاکسہ پھر گے کوئی دو جاری ہو نہیں ہے سار پتا ہے وہ گانہ آپ کے لئے بنا ہے تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا عزم ہے جس کو چھپا رہے ہیں بائی جن تابدار ہے بہت سپورٹیو ہے نہیں واقعی سچی مچھی پیر دبان دینے اور کچھ چمپی شمپی کر دینے وہ چمپی ایدھر ہوتی ہے وہ پیران دی چمپی ہے نا نہیں میرے تو دبائیں اور کس کس کے دبائیں مجھ نہیں پہتے اور کچھ کو انہیں پیسے ہی دیں اور کچھ دبانے دیں کوئی رگریٹ میں جب کالج میں تھی تو میں اپنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی اور مجھے لگتا ہے اس وقت میں اور وہ اکیلے رہتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو میری کمپنی چاہیے ہوتی میں بہت بیزی تھی اسائیمنٹس ہوتی تھی رات کو لیٹ آتی تھی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی تو میں ان کو ٹائم نہیں وہ دے سکی اور مجھے اس کے بعد بہت زیادہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے بہت رگریٹ تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت لونلی تھی حالانکہ میں تھی مگر میرے ہوتے وے بھی وہ لونلی تھی تو اس بات کو مجھے بہت عرصے تک روز وہ میرے خواب میں آتی رہی اور میں انہیں کہہ رہی تھی کہ مجھ جائیں رک جائیں تھوڑی دیر رک جائیں میرا خیال ہے جو میرا گلٹ میکنیزم تھا وہ اتنا زیادہ ٹرگر ہو گیا کہ ایوری ڈی ایسٹو ڈریم آباوٹ ہر اور آسٹر تو سٹے کہ رک جائیں رک جائیں وہ آپ کے سب کانشیس میں اتر گیا سب کانشیس میں اتر گیا تو وہ ایک میری زندگی کا ایک گلٹ ہے کہ میرے ہوتے وے بھی میری نانو لونلی تھی اور میں اور وہ رہتے تھے میرے ٹائم نہیں دے سکتی ڈاکس آپ موڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں سب سے ہیپیس مومنٹ جو پہر پھڑے سا وہ ہیپیس نہیں تھا وہ میں اس کو ایموشنلی ڈسکرائب نہیں کر سکتا وہ شاید اچھا میں بتاؤں میں نے عشق کو جو پڑھا آپ سے بھی بہت سیکھا بطور استاد مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک بار ہو جائے تو وہ دوبارہ بیوی سے محبت تو ہو سکتی ہے وہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو لاحاصل ہے نا یہ روح کے ساتھ کنیکشن ہے تو وہ جو پیر والا واقع ہے نا فرس ٹائم شادی کے تین چار سال بعد کی بات ہے تو وہ والا جو واقع ہے نا اس ٹائم آئی لٹرلی فرس ٹائم لفڈ ہر وہ جو روح والا کنیکشن لیکن جو انہوں نے اس کے بعد آپ کی بانڈنگ جو ہے بہت مزبور بہت مزبور دور صاحب یہاں تو آپ واقع بہت پیار کرتے ہیں آپ کو تازی تازی بات پکڑی گئی اچھا ایک واری پھڑی بھی گئی سی لیکن تازی تازی نہیں ایک دفعہ ہوا ایسا کہ آپ چیٹر ٹائم لگتے تو نہیں میں چیٹر کی بھی نہیں آپ اپریشن کرتے پڑے گئے نہیں نہیں یہاں اپریشن کرتے پڑے گئے یہاں اپریشن کرتے ہیں شادی نہیں ہوتی ہے تو بندے کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے تو وہ ایک خاتون سے ایسے ہی ہو گیا تو ان کے ساتھ جب موبائل بھی نیا نیا تھا جوانی بھی شادی کے دوسرے تیسرے سال کی بات ہے پیر پکڑنے سے پہلے کی بات ہے پیر پکڑنے سے پہلے کی بات ہے چکہ اس کے بعد تو مجھے لگا کہ آپ کی پھر تو یوز ٹو ہو گیا نا نہیں نہیں یوز ٹو نہیں ہو گیا میں تار بھی جانا ہے اچھا اب ان کے وہ جو ایک ہوتا ہے میسیجز گوڈ مارننگ گوڈ نائٹ وہ سب جب وہ ایک میسیجنگ جب ریپلائے ایک ایڈکشن سی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم ڈرائیو کر رہے تھے گانے میرے وہ بلیو ٹو پہ موبائل پہ لگے اب نازی شدر پڑھ رہی ہے وہ کونسٹینٹلی دیکھ رہی ہے کہ بشیر صاحب کا ریپلائے آ رہا ہے اچھا آپ نے بشیر لکھا ہو تھا نام بھی بشیر لکھا ہو تھا یہ لانکھا تھا تو اب وہ بار بار آ رہا ہے تو اب بیگم کہ بشیر اتنے میسیج کیوں کر رہا ہے بشیر کہہ رہے ہیں میری لپسٹک دے تو رییکشن کیا ہوا بیگم وہی رییکشن جڑا ہر بی بی دن دا وہنے بھو آکھولے تھے گڑی چو بات گڑی جا رہی ہے ڈاکٹر سڑکتے نہیں ہیلتی گڑی تو نہیں لیا سی گڑی روک کے ضرور لیا سی ہوا یہ کہ نہیں بہتا خفا ہوئے ہوں کی وہ نہیں میں یہ سو مچھور میں یہ نوجوانوں کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو کپل جو پڑے لکھے انٹریک کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اس نے کہیں مجھے کہا کہ کافی پینی ہے کافی لے ہوں اب ہم نے ٹیک آوے نہیں کیا میں کافی لینے چلا گیا اس نے کھول کے وہ سارا پڑ پڑ لیا اب وہ ایک منی فلرٹی تھا اس نے جا تو کچھ تھا نہیں تو اس نے اس ٹائم مجھے کچھ بھی نہیں کہا she didn't showed off anything ہماری جرنی تھی جب ہم پہنچ گئے لاہور تو لاہور we stayed at ان کی مامو کی ریزیڈنس ہے تو ہم وہاں جب stay کیا تو رات اس نے مجھے کہا وہ واک پہ چلتے ہیں میں نے بات کرنی ہے ضروری تو جب اس نے ہم چلے واک پہ تو اس نے مجھے بشیر نکل گیا اس ٹائم تک بشیر نہیں نکلا تھا لیکن واک کے دوران نکالا جانا تھا تو اس نے مجھے رستے میں کہا اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے نمبر فیڈ کیا ہے بشیر صاحب کا ہاں اس ٹائم پھر پہنوں تھلے زمین نکل گیا جائے تو وہ آپ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا آپ نے پھر confess کیا میں نے confess کیا میں نے فوراں confess کیا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے غلطی ہوگی غلطی ہوئی اور اس نے مجھے بڑے پیار سے وہ بلکل نہیں لڑی بلکل نہیں جھگڑی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ نمبر ڈیلیٹ کر دو اور تم ایک بیٹی کے باپ ہو نیکس ٹائم یہ نہیں ہوگا یہ بہتر ہے اور دوبارہ پھر نہیں ہوا مہد صاحبہ اور ڈاک صاحب آپ دونوں سے ایک آخری سوال ہے جو ساری گفتگو ہم نے اے آئی پہ بھی کی اور مختلف جو ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے کام کی چونکہ آپ کی تو سپیشیلٹی بھی ہے یہ آپ کا بھی یہ سبجیکٹ ہے اے آئی سے اب نئے نئے چیلنجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی سب ایک ہی ملی جلی چیزیں ہیں ساری ساری آپس میں تو اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے خیالی کردار جو ہیں کہ خیالی مرد خیالی عورت وہ جناب پیدا ہو رہے ہیں لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں چونکہ وہ جواب بھی دیں گے اور وہ آپ سے وہ بھی کریں گے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہیومن سائیڈ ہے ایموشنل سائیڈ میں جو اے آئی جو ہے جو انوالو ہونے جا رہی ہے اس سے آنے والے دنوں میں انسانی رشتوں کا کیا ہوگا کیفی ہے کل خیالی کڑی نو کہہ رہے ہیں کہنے میں تیرے لیے دول ہے نا اللہ سوٹس ہو آیا ہے ایس انہیں بھی انو خیالی بدوں ہوں دیتے ہیں جی تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے ان اپس میں انتہا بھی بہت زیادہ ہے نہیں اپسینیٹی اگر نہیں ہے تب بھی تب بھی اکسیٹوسن ڈریون اگر آپ کا ٹیکنالوجی بیسٹ ہو جائے گا تو آپ بے حص بہت زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کو ممکن نہیں ہے اس کو پانا کیونکہ اصل زندگی میں تو ممکن نہیں ہے اس کو پانا جی اس سے پھر آپ کے ازدوازی تعلق آپ کے خراب ہوں گی ہے اسی سبجیکٹ کے اوپر نا آپ سے بیس برس پہلے بیس برس پہلے الپچینو کے ایک فلم بنی تھی سیمون یہی سائی فائی کومیڈی کومیڈی تو اخر کیا اور یہی اس کا سبجیکٹ تھا کہ اسی طرح سے وہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے اور وہ بقاعدہ یعنی کہ معاشرے میں ہٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پروڑہ فین ہو گئے ہیں غالباً ایسا کچھ سبجیکٹ تھا مگر وہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہے اس سے بے شمار مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس میں اب یہ جیسے جاپان میں ایک آدمی نے جو ہے وہ ایک ورچول کیریکٹر سے شادی کر لیا جی 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 میں اسی تناظر میں یہ بات کر رہا تھا تمہیں پائندہ خیال رکھنا آپ پتہ لگے ہو حقیقت چیٹ کے خیالی دنیا جو پر باہر ہے یہ نہ نا جی پانی کوڑی دیا شک ہو گئے تھے تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں نے سوشی کھانے کو دن چاہ رہے ہیں مگر یہ بات درست ہے کہ دیکھیں ریالٹی سے جتنا آپ دور چلے جائیں گے اتنا ایک غیر مطلب نارمل سے ہٹ جائیں گے یہ چیلنجز آپ دیکھ رہی ہیں یہ چیلنج میں دیکھ بھی رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے فیوچر میں بہت زیادہ ہو جائے گا مجھے پتہ ایک سٹارٹ اپ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ایک اے آئی روبارٹک بیوی بنا رہی ہے تو کیا وہ آگے سے بحث نہیں کیا کرے گی جدو بندہ کار جائے گا سیر بن کے بیٹھے ہوگی جو کہیں گے مانے گی بچے انہوں ہی بھی کہیں کہ تُو میرا ہے ہائی نہیں بہت بہت شکریہ گون صاحب آپ تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے آپ کو اتفاق ہو ہمارے مہمانوں کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو جو بھی آپ کی رائے ہو اس سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور یقین ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کی جو آسانیاں ہیں اور اس کو یقین قبول کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے پروگرسیو ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات جو ہیں اور رشتے جو ہیں ان کا احترام اور ان کی خوبصورتی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ